السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک اہم مسئلہ ہے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مسجد میں امام کے برابر پہلی صفح میں اپنے لئے جگہ مقرر کرنا اور اس جگہ پر کوئی گھر بھیڑ جائے تو برا ماننا ان سے بات چید بند کرنا یہ کہاں تک درست ہیں تو دوستو میں بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کی حرکت کرنا پہلی بات تو مسجد کسی کی اپنا پروپرٹی نہیں ہے جو وہ جا کر کوئی بھی جگہ اپنے لئے فکس کر لے اور حق جاتا ہے مسجد جو ہے وہ عام لوگوں کے لئے ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں آئیں گے وہی امام کے قریب یا پہلی صفح میں بیٹھیں گے اور پھر کسی بندے کی اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ شخص جو پہلے آیا اور پہلی صفح میں بیٹھا اسے اٹھا دے یا ہٹا دے نہیں اس طرح کرنا گناہ والا کام ہے اس طرح کرنا گناہ کا کام ہے تو مسجد میں کوئی بھی جگہ اپنے لئے فکس کر لینا اور وہاں پر دوسرا کوئی نمازی بیٹھ جائے تو برا ماننا تو یہ بہت ہی بوری بات ہے تو یہ بہت ہی بورا کام ہے فکی کتابوں میں اس کام کو یعنی اپنے لئے مسجد میں امام کے پیچھے یا پہلی صفح میں یا کہیں پر جگہ مقرر کر لینا فکس کر لینے کو مقروع تحرمی بتایا گیا ہے مقروع تحرمی وہ ہوتا ہے جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے اور مقروع تحرمی کا ارتکاف کرنے والا گناہ گر ہوتا ہے انہیں توبہ کرنا چاہیے اور پھر حدیث پاک میں بھی صاف لفظوں میں منع کیا گیا بخاری مسلم ابودعود شریف میں حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع فرمایا ایک یہ ہے کہ کوئے کی طرح ٹھونگ مارنا نماز میں کوئے کی طرح ٹھونگ مارنا دوم یہ ہے کہ جانبروں کی طرح درندوں کی طرح پیر کو بچھا کر بیٹھنا تیسرا یہ ہے کہ مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کر لینا اور حدیث میں اس طرح کے حرکت کرنے والوں کو اونٹ سے تشبید دیئے ہیں فرما کہ مسجد میں اپنے لیے جگہ مقرر نہ کریں جیسا کہ جگہ اونٹ نہیں اپنے لیے مقرر کرتے ہیں تو یاد رکھئے مسجد میں کہیں پر پہلی صف میں ہو یا امام کے پیچھے ہو اپنے لیے نماز کے جگہ مقرر کرنا یہ شریعت میں اعلاؤ نہیں ہے کریں گے تو گناہ گر ہوں گے اور جو شخص آ کر اس جگہ پر بیٹھے اور دیکھیں کیا اس کی جگہ ہے میں ہٹ جاؤ تو ایسا کرنا بھی دورست نہیں ہے اللہ ہم سب کچھ صحیح سمجھاتا فرمائے آمین